بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد اکرم خوصو آج ہم بات کریں گے بلیک سی کے بارے میں what is the importance of بلیک سی کیا کردار ہے بلیک سی کا کتنا important ہے بلیک سی یہ ہے پورا بلیک سی یہاں یہ بلیک سی کا دیں اس کو اس پانی کو بلیک سی کے ساتھ چھے کنٹریز لگتے ہیں یہ ترکی ہے اس کو جو ترکی ہے میرے خیال میں 96% وہ ایشیا میں ہے پورا یہ اور یہ الائکہ بھی ہے ترکی کا جو کہ یورپن سائیڈ میں آ جاتا ہے کوئی 4% ہے وہ تو ترکی یہاں پر اور یہ جو ہے یہ ہے جارجیا جارجیا یہاں پر یہاں گیا ایشیا میں کاؤنٹ ہوتا ہے اور یہاں پر یہ ہے رشیا یہ الائکہ رشیا کا جو ہے یورپن سائیڈ میں آ جاتا ہے روس اور یہاں پر یہ ہے یوکرین یہ یوکرین ہے اور یہ والا الائکہ جو ہے یہ کنٹری یہاں پر that is رومانیا یہ بہت ہی امپارن چاپے کے آج اور یہ ہے بلگاریا بلگاریا تو کل اور یہ والا گریس جو کہ یہاں لگتا نہیں ہے یہ بلکسی کے ساتھ ٹرکی جارجیا رشیا یوکرین رومانیا اور بلگاریا تو کل ملا کر چھے کنٹریز ہیں جو کہ لگتے ہیں بلکسی کے ساتھ اچھا یہاں پر جو ہے مرمراسی ہے یہ والا مرمراسی اور یہ ہے ایجنسی اور جو دو اسٹریٹ ہیں اس کو کہتے ہیں باسپورس اسٹریٹ یہ ہوتا ہے ڈرڈا نیلز اسٹریٹ جو باسپورس اسٹریٹ ہے it connects مرمراسی ویتھ بلکسی اور جو یہ اسٹریٹ ہے ڈرڈا نیلز that connects مرمراسی ویتھ ایجنسی بلال ہمارا کام ہے آج بلکسی کے اوپر بات کرنا تو ہم یہاں فوکس رکھیں گے یہ کریمیا ہے جو کہ پہلے یوکرین کا حصہ تھا اور دو ہزار چودہ میں جو ہیں یہاں ریفرنڈم ہوا تو یہ رشیہ کے پاس چلا گیا الائکہ کریمیا اس کو کہتے ہیں ازو سی سی آف ازو یا ازو سی جو کے حصہ ہے یہ جو ہے بلکسی کا ہی اور یہ ہے اسٹرن یورپ یوکرین کا الائکہ اسٹرن پار یہاں پر یہ الائکہ جہاں پر دنباس کا ریجن ہے دنباس جہاں اس کے دو سیلف پروکلیمڈ سٹیٹس ہیں لوہنسک اور ڈونسک دونوں یہاں پر یہاں اس علاقے کے اندر تو یہ ہو گیا اسٹرن یوکرین اور یہاں پر یہ ہو گیا کریمیا ساؤدرن یوکرین جہاں پر جو ہیں رشن سپیکنگ لوگ رہتے ہیں ان کا کلچر لینگویج سب کچھ رشن ہی ہے تو ہم بات کر رہے تھے کہ بلکسی کتنا امپارٹنٹ ہے نیٹو کا جو ایکسپانشن ہے ٹورس دہ اسٹرن سائیڈ خدشات ہیں رشا کے پاس خوف روس کو کہ کہیں جو ہیں امریکہ یا جو اور نیٹو کے میمبر کنٹریز ہیں وہ کہیں آ کر ملیٹری ڈریلز نہ کریں اسٹ میں یا کہیں ان کے جو ویپنز ہیں آ کر ان کو انسٹال نہ کریں اسٹ کے اندر یا ہم پر لیکن یاد کیجئے گا یوکرین کو رشا نہیں چاہتا کہ یوکرین جو ہیں وہ میمبر بنے نیٹو کا حالانکہ پہلے ہی جو اسٹرن یورپن کنٹریز ہیں بالٹک اسٹیٹس یعنی کہ اسٹونیا الٹویلت ہونیا وہ پہلے ہی جو ہیں نیٹو کے میمبرز ہیں اور وہ تینوں کنٹریز جو ہیں نیبرن کنٹریز ہیں روس کے تو پہلے جو تین کنٹریز میمبر بنے ہیں نیٹو کے جو کہ نیبرن کنٹریز ہیں رشا کے تو وہاں کوئی رییکشن روس نے نہیں دکھایا وہاں اتراز نہیں کیا کہ وہ کیوں جو ہیں بنے ہیں نیٹو کے میمبرز لیکن یہاں پر جو ہیں کافی رشا ایکٹ ہو چکا ہے اور رشا نے بار بار کہا کہ میں الاؤ نہیں کروں گا یوکرین کو وہ نیٹو کو جوین کریں کیونکہ یوکرین جو ہے یہاں بلیک سی میں لگتا ہے ایک اس کا وجہ یہ بھی ہے دوسرا یہاں پر رشن سپیکنگ لوگ رہتے ہیں اس لیے رشا نہیں چاہتا کہ یوکرین جو ہیں وہ نیٹو کا میمبر بنے برحال ہم آتے ہیں بلیک سی کے طرف تو بلیک سی بہت ہی سٹیٹیجک پوائنٹ آوی کے حوالے سے یا اکدامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت ہی امپارنٹ ہے رشا کے لئے بہت ہی امپارنٹ ہے یہاں پر کیونکہ جو رشا کے نادرن سی پورٹس ہیں وہاں پر سیزنل سی پورٹس ہوتے ہیں وہاں پر جو ہیں آئیس برگز ہوتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے کچھ مہینوں میں کاروبار کرنا وہاں پر اور یہاں کافی ایزی ہے روس کے لئے ٹریڈ کرنا with other world countries تو روس کے لئے بہت ہی امپارنٹ ہے بلیک سی اس کے علاوہ یوکرین کے لئے بہت ہی امپارنٹ ہے کیونکہ اس کے پاس ہے ہی بلیک سی یورپن کنٹریز جو اور یورپن کنٹریز ہیں یا امریکہ کے طرف جانے کے لئے یوکرین کو لازمی چاہیے بلیک سی یہاں پر اور ابھی تو یہاں پر جو ہیں کافی سی پورٹس کافی ایسے جو شہر تھے سی پورٹ سے پہلے وہ رشیہ کے کنٹرل میں آ چکے ہیں چاہے وہ اسٹرن یوکرین ہو یا وہ ساؤترن یوکرین ہو تو یہ بہت ہی امپارنٹ بلیک سی ہے یوکرین کے لئے بھی وہ رشیہ نہیں چاہتا کہ یہ علاقے یوکرین کے ساتھ مزید رہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ٹرکی ٹرکی کے لئے بہت ہی امپارنٹ ہے بلیک سی یاد کیجئے گا ہمارے پاس کچھ میڈیا کے صافی حضرات ہیں کچھ یوٹیوبرز ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں وہ ٹیکن انہوں نے یہ بار بار کہا کہ دو ہزار تیس میں ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری میں یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر جو ہیں دوبارہ اوٹو من امپار کو ریسٹور کیا جائے گا یہ بات سراسر غلط ہے ٹی ٹی آف لوزن لوزن شہر ہے سیزر لین کا جہاں ایک معایدہ ہوا تھا نائنٹین ٹوینٹی ٹری میں اس کے تمام تک کنڈیشن نہیں صرف دو کنڈیشن سے وہ ختم ہوں گے یعنی کہ سو سال کے بعد ان کو جو ہیں دوبارہ بحال کیا جائے گا اب یہاں پر کیا ہے ترکی کے لیے میں نے کہا یہ ایجنسی ہے ایجنسی یہاں پر یہ گریس ہے بیٹوین گریس ان ٹرکی یہ ایجنسی میں اس کا یہاں پر نام لکھ رہا ہوں یہ ایجنسی ایجنسی کہلاتا ہے یہ اور یہ جو سی ہے یہ ہے مرمری سی مر مرا سی آف مرمرا کہتے ہیں اس سی کو یہاں پر اب یہاں پر دو اسٹریٹ ہیں اسٹریٹ کیا ہوتا ہے پانی کا ایک پتلا سائلائے کا نیرو پارٹ آف وارٹر وچ کنیسٹو بگ وارٹرز اب یہ ہے باسپورس یہاں پر برج بھی ہے استمبول کو دونوں سائیڈوں میں کنیٹ کرتا ہے یہ باسپورس برج اب یہاں سے مرمری ٹرین کو بھی بنایا گیا ہے اور یہ ہے ڈرڈا نیلز یہاں پر اب میں نے کہا جو ٹیٹری آف لوزن ہے اس کے تحت یہ ہوا تھا کہ بھئی سو سال کے لیے اب یہ دونوں سائیڈ میں ترکی ہے یہاں پر دونوں یورپن سائیڈ میں بھی اور ایشیا میں بھی ترکی کہلائے کے ہیں یہاں پر یہ یعنی کہ اسپانی کو ترکی بند کرے تو بند کر سکتا ہے اور یوکرین نے بھی رکس کیا تھا ترکی کو کہ آپ یہاں یہ راستہ بلاگ کریں تاکہ رشا کے جو شب سے ہیں وہ یہاں اندر مزید نہ آ سکیں تو برحال اب یہ تھا معایدہ لوزن کے اندر کہ سو سال کے لیے ترکی یہ پانی کو بند نہیں کرے گا بلاگ نہیں کرے گا اور یہاں کوئی بھی ترکی جو ہیں ٹیکس کلیکٹ نہیں کرے گا ایک یہ بات اور دوسری بات کیا ہے کہ بلکسی بہت ہی رچ ہے منرلز ہیں یہاں پر یہاں پر تیل ہے پیٹرول تو بہت زیادہ ہے یہاں پر یہ اور یہ کہا گیا تھا کہ ترکی جو ہے سو سال کے لیے یہاں سے آئل کو یعنی کہ تیل کو ایکسپلائٹ نہیں کرے گا بلکسی کے اب جب دو ہزار تئیس میں ٹیٹری آف لوزن ختم ہنے جا رہا ہے تو میں نے کہا ہے صرف دو ایسے کنڈیشنز ہیں وہ بہال ہو جائیں گے نمبر ون کہ ترکی یہ جو باسپورس یہاں پر سٹریٹ ہے اس کو اگر بند کرے ترکی کی مرسی ہے یعنی کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی تری کے بعد ترکی کے پاس بہت سارے اکنامک ڈیولپمنٹ کے والے سے چانسز ہوں گے معاشی لحاظ سے ترکی اور بھی اسپنگ ہو جائے گا اٹم ان امپار کو بھائی بحال نہیں کریں گے یہ بات سراسر غلط ہے ٹھیک ہے نا تو برحال پھر ترکی اگر کسی بھی کنٹری کو یہاں پر ترکی یعنی یہاں پر روس ہے یا یوکرین ہے لازمی ہے کہ یہ یہاں راستے سے ہی باہر جائیں گے تو اگر ان کا راستہ ترکی بند کرے تو ترکی کی مرضی ہے یا اگر ان سے ٹیکس کلیٹ کرے پیسے لے جانے کے لیے آنے کے لیے تو یہ بھی مرضی ہے پھر ترکی کی لیکن یہ ہوگا دوزار تیس کے بعد اور یہاں ترکی جو ہے آئل کو ایکسپلائٹ بھی کرے گا 20 23 کے بعد تو اکنامک ڈولپمنٹ ہوگا بہت زیادہ ترکی کے پاس تو یہ بلیکسی جو ہے بہت ہی امپورنٹ ہے ترکی کے لیے بھی اور ترکی جو ہے بہت ہی پہر فل بنے گا ملٹری کے حوالے سے بھی میں نے کہا اکنامک ڈولپمنٹ کے حوالے سے بھی اور اسٹیٹیجک کے حوالے سے بہت ہی امپورنٹ پانی ہے دنیا کے اندر بلیکسی تو ترکی کے لیے چاہے یہ جو ہیں ترکی کے لیے ایک بہت ہی امپارنٹ علاقہ ہے باسپورس بلیک سی یہاں پر یہ جو کہ آگے چل کر جو ہیں ترکی کو بہت ہی سٹرانگ کرنے میں پاورفل کرنے میں بڑا کردار رہے گا بلیک سی کا ایجنسی کا اور جو ہیں باسپورس اسٹریٹ کا اور ڈالڈانیل اسٹریٹ کا اور ریشیا بھی چاہتا ہے کہ اس کا انفلونس رہے بلیک سی کے اندر یوکرین بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کا بھی یہاں پر انفلونس رہ بلیک سی کے اندر تو تقریبا یہاں پر جو ہیں کنٹریز وہ چاہتے ہیں ان کی جو ہیں وہ اسٹرگل ہے کہ کہینے کی ان کا جو ہیں وہ اثر رہے یہاں پر بلیک سی کے اندر لیکن سب سے زیادہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری میں جو ہیں ترکی کے پاس وہ اتھارٹیز ہوں گے وہ اختیارات ہوں گے کہ کسی کو اندر جانے دے الاغ کرے یا نہ کرے تو یہ بہت ہی فائدہ ہوگا ٹرکی کو ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کے بعد تھنکی سو مجھ فر واشنگ استیبیلیست اللہ حافظ